سفلتہ سبد بولنے میں جتنا آسان ہے ان کے پیچھے اتنے ہی زیادہ میند چھکی ہوتی ہے کہتے ہیں منجل انہیں کو ملتی ہے جن کے سفنوں میں جان ہوتی ہے کیونکہ پانکوں سے کچھ نہیں ہوتا حوصلوں سے اڑھان ہوتی ہے آج ہم ایسے ہی سخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے اسفلتہ کے آنے چکھنا نہیں سیکھا اکی جنوری انیس سو دس کو جن میں کیرولی ایسے شخصیت تھے جن کی کہانی آج کی یواؤں کے لیے سب سے بہترین موٹیویشن کے طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں پڑھتے آتے ہیں بہانے بنانے وال ان یواؤں کو ایسی مہانستی سے سیکھ جرور لینی چاہیے ایسا ہی ایک سخص ہنگری سینہ کا جمان کیرولی تھا ایسے سخص جنون اور جتوے کے دم پر کامیابی کو اکنے قدموں میں چکھا دیتے ہیں اچھا سخصی سے ایسے کاموں کو انجام دیا جو کی اوروں کے لیے اسمب تھا ہادسے میں کھو دیا تھا ایک ہاتھ پھر لڑی جندگی کی جنگ اور ہن بچائے تھے کارولی ہنگری سینہ کے جوان تھے وہ بیسو کے بہترین تشکلر سوٹر میں سے ایک تھے انیس سوڑتیس کے نیشن گیمز میں امدہ پرسند کرتے ہوئے اس نے پردیوکتہ جیتی ان کے پردرشن کو دیکھتے ہوئے پورے دیش کو بسواس ہو گیا تھا کی انیس سو چالیس کے اولمپکس میں کیرولی دیش کے لیے گولڈ میڈل جیتے گا لیکن کہتے ہیں جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے اسے کون بڑھ سکتا ہے ایسا ہی کیرولی کے ساتھ ہوا انیس سڑتیس کے نیشن گیمز کے ترنت بار ایک دن آرمی کیمپ میں کیرولی کے اسی سیدھے ہاتھ میں گرینڈ فٹ جاتا ہے جیسے کیرولی سوٹنگ کے لیے بچپن میں ٹریڈ کیا تھا وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے سریر سے الگ ہو جاتا ہے اس گھٹنا سے پورا ہنگری گم میں ٹوب گیا اور ان کا اولمپکس گولڈ میڈل کا سفنہ ختم گیا لیکن ابھی سٹوری ختم نہیں ہے دوستو لیکن کیرولی کے لیے آخر مقابلہ نہیں تھا اس نے ہار نہیں مانے اس نے اسے ارجن کی طرح اپنے دچ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے اس نے بنا کسی کو بتائے اپنے لیفٹ ہینڈ سے سوٹنگ پیکٹس شروع ہوئی اس کے لگوہ ایک سال بعد 1949 کے نیسلن گیمز میں وہ لوگ کے سامنے آ کر سب کو آشتر میں ڈال دیتا ہے شروع میں پتھی باگی اس کا اس طرح سے مجاگ بناتے کی کیرولی ان کا اوصلہ بڑھانے کے لیے آیا لیکن جب پتہ چلا کہ وہ پرتی ہوگی تھا میں حصہ لینے آیا اور اسے گیمز میں بھاگ لینے کی اجازت مل چکی ہے تو سب حیرت میں پڑ جاتے ہیں کیرولی پسٹنگ ناک کیول سوٹنگ میں بھگ لیتا ہے ورل کی گولڈ میڈل بھی جیت لیتا ہے کریلی دوارہ گولڈ میڈل پر نیسان لگانے کے بعد لوگ اچھمبت رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا جس ہاتھ سے وہ ایک سال پہلے تک لکھ بھی نہیں سکتا اس نے اتنا ٹرینڈ کیسے کر لیا وہ گولڈ میڈل جیت گیا پورے ہنگری کو پھر وشواس ہو گیا کہ 1940 کے اولمپیکس میں پسٹل سوٹنگ کا گولڈ میڈل کیرول ہی جیتے گا پر وقت نے پھر کیرول کے ساتھ کھیلا 1940 کے اولمپیکس ورلڈ وار کے کر اٹرد ہو گئے لیکن کیرول انگری راست نہیں ہوا اس نے اپنا پورا دیان 1944 کے اولمپیکس پر لگا دیا پر وقت تو اجیسے اس کے دھیر کی پرچھا ہی لے رہا تھا 1944 کے اولمپیکس بھی بلڈ وار کے کر اٹرد کر دیئے گئے ایک بار پھر ہنگری واشیوں کو اولمپیک گولڈ میڈل جیتنے سے دسوا دمانے لگا کیونکہ کیرولوں کی ام بڑھتی جاری تھی پر انتو کیرولی کا ایک صرف ایک ہی لچتا پرشٹر سوٹنگ میں اولمپیک گولڈ میڈل جیتنے اس لئے اس نے رنطر سوٹنگ اپیاد جاری رکھا آنکھیں ایک انیس سو اٹالیس کے اولمپیکس آئی ہو جیتنے کیرولی نے اس نے حصہ لیا اور اپنے دیس کے لئے پرشٹر سوٹنگ کا گولڈ میڈل جیتا کیونکہ کیرولی نے وہ کھر دکھایا جو اس کی عمر کے کسی بھی کھلاڑی کے لئے اسمبت تھا پر کیرولی یہ نہیں رکھے اور اس نے انیس سو باؤن کے اولمپیکس میں بھی بھاگ لیا اور وہاں بھی گولڈ میڈل جیت کر جاتا کیرولی اس پشٹر ایونٹ میں لگا تھا دو گولڈ میڈل جیتنے والا پہلا کھلاڑی گنا موسیقی